آپ سنتے آئے ہیں لیکن آج آپ نے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ جس نبی کا مقام عرب ہا عرب انسانوں سے دیادہ ہو جس نبی کا مقام انبیاء ساروں سے افضل ہو جو نبی سارے انبیاء کا امام ہو جس کی ذات اتنی آلہ ہے کیا اس کی بات آلہ نہیں جس کی ذات آلہ بات محلے کے مولوی کی آلہ ذات نبی کی آلہ بات امام کی آلہ ذات نبی کی آلہ بات پیر فقیر فقیح کی آلہ یہ فلسفہ کہاں سے آیا یہ مغالطہ یہ فتنہ انسان کے دماغ میں کیسے آیا میرے بھائیوں ابھی میرے بھائی نے ایک بات کی ہے کیا کہا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائش کے حوالے سے انسانتی کی تحقیق ہے میں ان کے گوشت ادار یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ راجع اور جمہور علماء کے نزدیک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ بدائش نو ربی الول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یومِ بدائش کے اوپر بتائیے احمد رضا ہاں بریلوی صاحب جو بریلویوں کے سب سے بڑے امام ہیں آپ کو پتا ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ بدائش کیا ہے آٹھ ربی الول پیر عبدالقادر جلانی کے مطابق دو روایات ملتی ہیں وہ دس مورم کے قائل ہیں باہر نے کہا نہیں دس ربی الول کے قائل ہیں قاتم نے غزتی کی آگے آئیے یہاں پہ کچھ گذرگ لوگ بیٹھے ہیں ایمانداری سے بدلائیے آج سے تیس سو چاریس سال قبل یہ جو بارہ ملاد آج منائے جا رہا ہے اس کا نام کیا تھا میں کسی بریلوی بھائی کو تنز تان تشریح کا قائل نہیں ہوں محبت سے چاہتا ہوں آج ہماری گفت کو سنیں اگر ہمارے دلائل آپ کو اچھے لگے قبول کرنیں نہیں تو اس کے بدلے میں اپنے دلائل دیں ہمیں سمجھائے گی ہم بھی قبول کرنیں بارہ ربیل اول آج سے تیس چاریس سال قبل کیا تھا بارہ وفا سب کو مطلب یہ بارہ ملاد میں کیسے منتقل ہوا بلورد ہو بھی گیا تو یہاں پہ ایک نکتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر تریح کا اختلاف ہونا یہ بھی اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے ہے بتائیے نکتہ کیا ہے یہاں پہ ابھی کوئی کاری امامت کروائے قرآن کے اندر ایک زیر یا زبر کی گلتی کرے پیچھے کسی بھی مسجل میں کھڑا ہو چاہے دیوبند کی یا بریلی کی یا اعلیدیس کی یا کاری قرآن پڑے صرف زیر اور زبر کی گلتی کرے پیچھے سے ٹوکنے والے کتنے آفرد ہوتے زیر زبر کی گلتی نہیں کر سکتا جو رب قرآن کی ایسی حفاظت کرنے والا ہو کہ قرآن کے اندر کوئی زیر اور زبر کی گلتی نہیں کر سکتا اگر دین اور شریعت میں مطلوب و مقصود ہوتا وہ اپنے نبی کی طریقے پیدائش کی افادت نہ کرتا اگر طریقے پیدائش کی افادت کس نے کرنی تھی اللہ رب کو لزت مطلوب نہیں تھا پتہ کیوں نہیں مطلوب انبیاء کتنے ہیں لاکھوں سابہ کتنے ہیں لاکھوں اولیاء کتنے ہیں لاکھوں تابعین کتنے ہیں لاکھوں امانداری سے بتلائیے سب سے زیادہ حق بالفرد آپ کا فلسفہ مان لیا جائے اور ہے بھی غلط کہ برچھٹے منانی چاہیے یہ بھی بات یاد رکھیں یومِ پدائش پہ ہوشی کا منانا آج کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا اس دن وہ ہوش ہو رہا ہے نیچرل اور فطری بات ہے اس بات کو ایک سال گزر جائے اسی طریق پہ ہوش ہونا اس میں اور اس میں بھی فرق ہے یہ سال گی رہا ہے یہ برٹھڑی ہے یہ تہوار کہاں سے آیا اس والے سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا لیکن مجھے ایک بات بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق پدائش کے پر اتنا جو اختلاف ہے اتنا اختلاف ہے اتنا واف اور اختلاف اللہ رب العزت تو نہیں تھا پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل اکمل مکمل مجھے ایمان داری سے بتلائیے کیا نبی کریم نے دین پورا پنچایا کہ نہیں پنچایا اگر نہیں اگر پنچایا ہے تو یہ بات بتلائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید مرادن نبی کا بتلائی ہے اگر نبی کریم کی یہ دمہ داری اللہ نے لگائی ہے کہ دین پورا پنچا کیانا ہے اور نبی کریم نے صحفہ کو دوا بھی بنایا دوا بنایا کہ کیا میں نے دین پورا پنچایا صحفہ نے کہا آپ نے پنچا دیا آپ ایمان داری سے بتلائیے عید ملاد نبی جو لوگ مناتے ہیں وہ اس کو نیکی سمجھ کے مناتے ہیں کہ برائی سمجھ کے مناتے ہیں نیکی سمجھ کے مناتے ہیں اور اس نیکی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کے نہیں اگر یہ نیکی ہے تو آپ نے دلائل اپنے بریلوی بھائیوں کو یہ سمجھانا ہے اگر یہ نیکی ہے اس کا علم نبی کریم کو تھا کے نہیں اگر وہ کہیں کہ تھا نہیں تو بات اکم اگر علم تھا تو پھر نبی کریم نے یہ علم امت تک پنچایا کہ نہیں اگر وہ کہ علم تھا پنچایا نہیں وعد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پنچانے کے اندر خیانت کی ہے میرے بھائیوں دکھ اور افسوس کی بات پتا کیا دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تانے بھی ہمیں ملتے ہیں گستاہی کے فتوے بھی ہم بھی لگتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ اپنے سگے باپ کا نام اپنے سگے باپ کی جھوٹی کے اوپر لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے گستاہ ہم ہیں فتوے ہمارے اوپر میں کہتا ہوں یہ نارین مبارک نبی کریم کے ساتھ جو منصوب ہے صحیح صلی اللہ سے ثابت نہیں بالفرق مان لیا جائے یہ صحیح صلی اللہ سے ثابت ہوں یہ نبی ہی کے نارین کا عقص ہو مانوی یہ نبی ہی کے نارین کا عقص ہے اس عقص کے اوپر آپ کا ضمیر کیسے گوارہ کرتا ہے کہ نام محمد کو لکھ دیا جائے نارین کے اوپر ایمان کا لیشہ بتلاو تمہارے باپ کی کسی عالم دین کی کسی ولی اللہ کی جھوٹی ہو اس کے اوپر اس عالم دین کا یا باپ کا نام لکھ سکتے ہو پھر اس نے استقبال کے لیے ان جھوٹیوں کو لحرا سکتے ہو اگر وہ ائرپورٹ میں حج کر کے آئے باپ کی جھوٹیاں جا کے لحرا ہو باپ تمہیں جھوٹیں مارے گا کہ گا یہ کیا بات کر دی آپ اس کو عقیدت اور احترام کا نام دیتے ہیں اللہ کی قسم یہ عقیدت نہیں ہے یہ احترام نہیں ہے عقیدت اور احترام وہ ہے جو بات نبی کریم سے ثابت ہو جائے اگر نبی کریم سے کوئی بات ثابت ہے وہی ہمارے دین کا حصہ ہے آگے آئیے آپ کیا کرتے ہیں آپ کیک کے اوپر جھوٹ نہیں بول رہا جائیے سوشل میڈیا اٹھائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بر پھڑے اور دوک کی بات اللہ کی قسم دوک کی بات ہے یہ تہوار یونانیوں سے آیا مصریوں میں گیا عیسائی پہلا مدد تھا پہلا مدد جس نے اپنے نبی کی سالگیرہ کو سالگیرہ یومِ پتائش اور سالگیرہ میں فرق ہے سالگیرہ کو مذہبی نہوار بنا کر کیا کا کرسمنس ہے ہم اپنے نبی کی سالگیرہ کو سیلیبریٹ کریں گے کیک کو کٹیں گے مسلمان ان کے پیچھے چلتے چلتے اس حد تک آگئے اب بتائیے مصداق پھر بھی آم میں اور میرے گرینوی بھائیو اپنے زمینوں سے پوچھو اپنے سینوں کو کشاتا کرو اپنے دماغوں سے سوچو آپ کیا کر رہے ہو کیک کے اوپر نامے محمد لکھ لیا جھوٹ بولنا اے بے میں سمجھتا ہوں جھوٹ کے اوپر اللہ کی رانت ہے اللہ کی قسم سوشل پیڈیا کے اوپر ویڈیو مجود ہے نامے محمد گیک کے اوپر لکھا ہوا ہے پھر اس نام کے اوپر چھوٹی کو چلا دیا ہے پھر اس نام کے اوپر چھوٹی کو چلا دیا ہم مقدس اور آگ کو پانی میں پھینکے مٹی میں دوانے بھی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پر پرچے ہو جاتا ہے اور آپ نامے محمد اپنے ہاتھ سے دکھ کر اس کے اوپر چھوٹی کو چلا دیں پیٹ میں نہیں جائیں آپ تو این نہیں کر رہے یہ افسوس اور دھوکی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کیا کہتا سنا ہے یہ کارڈ تو رسول اللہ یہ لفظ آگے محمد بن عبداللہ لکھ دو علی نے کہا یہ میری جسارت نہیں ہے کہ میں پنسل سے بھی مٹا دوں تم نام کے پر چھوئی کو چلا دیتے ہو اور پھر کہتے ہیں تمہیں محبت ہے نہیں میرے بھائیوں تمہیں گھلتی لگی تمہیں ٹھوکر لگی تم نے یہ عید اس کا نام عید رکھا میرے بھائیوں اس کا نام عید ہے اور میرے نبی کیا کہتے ہیں نبی کہتے ہیں میں پیر کے دن پیدا ہوا میں پیر کے دن پیدا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمہ تیرے اور میرے لئے نمونہ ہے آہ اگر تو نبی کا ملاد جیسے نبی نے منایا ویسے منانا چاہتا ہے تو سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پیر کو پیدا ہوا میں پیر کے دن رودہ رکھتا ہوں اور یہ سالگیرہ کا کنسیپٹ نہیں ہے یہ کنسیپٹ یہ ہے ہفتر رودے کا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس دن شکرانہ عدا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پیر کو آئے پیر کو پیدا ہوئے پیر کو مبوض ہوئے آئیے جس نے شکرانہ عدا کر رہے ہیں وہ رودے کو رکھے اللہ کی قسم کو یا لیدیس آلم آپ کے پر اطراف کا جائے حمل میں دار ہے نہیں کر سکتا یہ نبی کا عصو ہے اب یہاں پہ بھی ایک نکتہ ہے بتائیے کیا نکتہ یہ ہے کہ پیر کے دن نبی کریم نے رودہ رکھا ہے عید کے دن رودہ ہوتا ہے اگر یہ دن عید کا دن ہو تو اس دن رودہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے عید کے دن کس کا رودہ ہوتا ہے سب کو پتا ہے یہ کیا بلسف ہے نبی کریم پیر کو پیدا ہوئے پیر کے دن رودہ رکھا آپ کہتے ہو نہیں اس دن عید ہے نبی کہتے ہیں اس دن میں نے رودہ رکھنا ہے آپ کہتے ہو عید ہے اس بات کی طرف آتا ہوں جو چھوڑ کے گیا ہوں وہ کیا ہے لاکھوں پیائے لاکھوں صاحب ہیں سب سے پیدا حق اگر سال گیرہ اسلام میں ہو تو کس کا ہے نبیوں کا ہے کہ نہیں پیدا حق پھر کس کا ہے پھر کس کا ہے اولیاء کا تابعین کا آپ بتلائیے دن تو تین سو پینسٹھ ہیں افراد تو لاکھوں ہیں کیسے منائی جائے گی کیسے منائی جائے گی تین سو پینسٹھ تھوڑے ہیں انبیاء زیادہ ہیں اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم تم سال کی راکھی بات کرتے ہو اللہ رب العزت نے انبیاء کی قبروں کو بھی محفوظ نہیں رکھا محفوظ رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ ان کے اجسانت کو مٹی نے کھا لیا ہمارا یہ عقید ہے کہ انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی خلط کر دیا گیا کیا مطلب ایک لاکھ سے زائد انبیاء ہیں ایک لاکھ سے زائد انبیاء ہیں آپ بتلائیے ان میں سے کتنے نبیوں کی قبریں معلوم ہیں آپ کو بتا کتنے نبیوں کی قبریں معلوم ہیں کوئی اتھینٹی سیٹی سے تصدیقا اور سچ معنوں میں صحیح معنوں میں نشاندری کرنا چاہے تو دس کے قریب انبیاء ہیں جن کے بارے بھی یہ کہا دلتا ہے فلاں کی قبر فلاں جگا فلاں کی قبر فلاں جگا ہاں یہ ضرور پتا ہے کہ سیکلوں انبیاء اس حطے میں دفن ہوئے سیکلوں انبیاء اس حطے میں دفن ہوئے واحد انبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی قبر کے بارے میں یقین ہیں قبریں شریعت کا مطلوب اور مقصود ہوتی تو کائنات کی کونسی ہستیاں ہوتی جن کی قبر اللہ تعالی لوگوں کے سامنے آشکار کر دیتا انبیاء کی انبیاء کی قبریں اگر واقعی مدار بنانا دین اور شریعت ہوتا تو انبیاء شرائط تھے کہ ان کے مدار بنتے ان کی قبر اللہ نے گنا دی ان کی قبر اللہ نے خرد کر دی لیکن تیرا ولی اس کا مدار بننا چاہیے اس کا مقمرہ اچھا بننا چاہیے یہ کہاں سے آیا فلسفہ میرے بھائیوں عید ملاد النبی کا یہ جو سارے کا سارا فلسفہ ہے یہ باطن ہے یہ غلط ہے اس کے دلائل ہیں انہوں آپ کے سامنے دلائل رکھتے تھے لے جائیں گے لیکن میں آج آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے بھائی جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیدت ہے اس کا دین اور شریعت سے تعلق نہیں ہے یہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں نیکی سمجھ کے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سنیکی کا علم نہیں تھا اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں یہ علم تھا بطلائی ہے پوری امت کے فقی جمع ہو جائیں اللہ کی قسم کسی عالم نے یہ نہیں کہا چاہے وہ بریلوی کا اور دیوبند کا اعتراف کرنا چاہیے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ واقعی نبی کریم نے نہیں بنائی نبی کریم نے نہیں بتلائی صحابہ نے نہیں منائی صحابہ نے نہیں بتلائی تابعین نے نہیں منائی تابعین نے نہیں بتلائی کسی نے منائی ہے سب تین شاہد نکوی صاحب اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی پریلوی عالم کی بات ہوگی میں نے کہا نہ نبی نے منائی نہ صحابہ نے منائی نہ تابعین نے منائی اس نے کہا ہاں انہوں نے نہیں منائی لیکن ایک دلیل ہے ہمارے پاس کیا دلیل ہے ابو لحب نے منائی پیدائش کے دن جو ہشی منائی اس کو منطبق کیا سالگیرہ پہ سفتین شاہ دنمی صاحب کہتے ہیں آپ کیوں نہیں مناتے سفتین شاہ صاحب سے اس بریلی عالم نے پوچھا آپ کیوں نہیں مناتے سفتین شاہ صاحب نے پوچھا آپ کیوں مناتے ہیں کہا ابو لحب نے منائی کہا آپ کیوں نہیں مناتے کہتا ابو لحب نے منائی تم کی ذریعہ نہیں بناتے ہیں اس لیے کہ ابو لحب ماننی ہو جاتا ہے آگے آئیے یہ جو حدیث کا روایت پیش کی جاتی ہے ابو لحب کے بارے میں کہ اس نے کلونڈی کو عذاب کیا کسی شخص نے خواب دیکھا کسی شخص نے خواب دیکھا کسی رشتہ دار میں کیا آپ دیکھا کیا آپ دیکھا ہے